تو آپ نے ہدہبیہ میں رکھ کر آپ نے کسی نمیندے کو مکہ میں بیجنا چاہا جو ان سے مذاکرات کرے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے ہمیں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے اب کس کو بیجیں آپ آپ کو اس معاملے میں جناب عثمان بن افان سے بہتر شخص کوئی نظر نہیں آیا وہی عثمان جو بات بھی ہمارے تیسرے خلیفہ بنے وہی عثمان جو آپ کے ڈبل داماد ہیں تو جناب عثمان بن افان گئے ان سے مذاکرات کیے لیکن ان لوگوں نے عمرہ کرنے کی تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے قریشیوں نے آپ کے نمہندے جناب عثمان کو شہید کرنے آئے نبی علیہ السلام کو اس پہ بہت افسوس ہو با بہت غصہ بھی آیا کہ سفیر کو جو مذاکرات کے لیے گیا ہے اسے قتل کرنا اس تک اجواز بنتا ہے آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا جو میرے ساتھ مل کر عثمان کا بدلہ لیں گے اس معاملے میرے ساتھ دیں گے میرے ہاتھ پہ آ کر بیعت کریں گویا کہ معاہدہ کریں نبی علیہ السلام نے یہ بیعت کیوں لی کیونکہ مدینہ سے آپ ان کو لے کر نکلے تھے لڑنے کے لیے نہیں کیا کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے تو اب آپ نے کہا کہ جو میرے ساتھ لڑنا چاہے وہ میرے ہاتھ پہ معاہدہ کریں بیعت کریں تو چودہ سو صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی دوسرے لفظوں میں یہ موت کی بیعت چودہ سو صحابہ اکرام خاص اسلاح بھی لے کر نہیں آئے اور مکہ والے بہت زیادہ دادمی ان کا اپنا شہر ان سے لڑنا ہے نتیجہ نظر آ رہا ہے اللہ یہ کہ اللہ طرح خاص مدد سروائے تو یہ چودہ سو صحابہ اکرام جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو گئے قرآن میں اعلان کیا اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گئے جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے درخت کا تذکر قرآن میں آ گیا اور یہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ میں راضی ہو چکا ہوں ان پہ اس لیے اس بیعت کو کیا کہتے ہیں بیعت رضوان کہ وہ بیعت جس کے نتیجے میں ان صحابہ اکرام کو اللہ کی عظیم نعمت ملی وہ کیا کہ اللہ راضی ہو گیا اور وہاں پہ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے جو تمہارے دلوں میں تھا یعنی کہ اللہ کو وہ اخلاص وہ نیک نجتی وہ ایمان معلوم ہے جو ان کے دلوں میں تھا اچھا اللہ رب العزت مستقبل کے حالات کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں تو اللہ ان کے اوپر راضی ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ایندہ بھی اچھی زندگی گزاریں گے تو ایسے عظیم صحابہ اکرام کے بارے میں غلط کو فکو کرنا یا یہ دعویٰ کرنا کہ نعود باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے یہ اپنی آخر تباہ کرنے کے مترادف ہے یہ تو وہ عدیم لوگ ہیں جن پہ اللہ راضی ہو چکا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کے بارے میں کن کے بارے میں بیعتِ رضوان کرنے والوں کے بارے میں اصحابِ شجرہ کے بارے میں ان چدہ سو لوگ کے بارے میں کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہو تو یہ بہت بڑا تعارف ہے تو یہاں پہ کروایا گیا کہ سلمہ بن اقویٰ کن میں سے ہیں اصحابِ شجرہ میں سے یہاں پہ ایک اور چیز اس کی طرح اشارہ کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہوتی رہے مینہ کے قریب تھے یا مکہ کے قریب تھے مکہ کے قریب تھے ایسے ہی ہیں اور افواہ پھیلگی کے جنابِ عثمان شہید ہو گئے ہیں آپ نے بقیدہ اس موضوع کے صحابہ اکرام سے بیعت لی اگر عالم رو غیب ہوتے تو ضرورت ہی بیعت لیم کی اگر عالم رو غیب ہوتے تو معلوم ہوتا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے تھے جنابِ عثمان تو زندہ سلامت ہے وہ تو شہید نہیں ہوئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کوئی ان کی توہین نہیں کی کوئی ان کی بیسی نہیں کی تو آپ کا غمگین ہونا پھر آپ کا اس پہ بیعت لینا اس بات کی وعدے دلیل ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے البتہ غیب کی جو بات آپ کو بتا دی جاتی وہ معلوم ہو جاتی جو نہ بتا جاتی وہ معلوم نہیں ہو جاتی ۔